اسلام علیکم سوریڈنٹس آج ہم لیکچر نائن کے ساتھ جو ہیں آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم نے پریویئنس کلاس کے اندر جو لاؤز آف ایکسپوننٹ ریٹ کیے تھے اس سے ہی لنک کرتے ہوئے 2.3 اور 2.4 ایکسسائز کو سول کیا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے unit number جو 2 ہے ہمارا system of real number exponents and radicals کا تو ہم exponents کے بارے میں تو read کر چکے ہیں real number کی properties بھی ہم دیکھ چکے ہیں آج جو ہم نے سیکھنا ہے جو ہم نے new یہاں پہ ایک چیز دیکھیں گے وہ ہے concepts of radicals and square root of the positive real number square root کے بارے میں آپ previous classes کے اندر بھی read کر چکے ہیں لیکن آج یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کو properties کیا ہیں کیسے question کو اس کے ساتھ simplify کیا جاتا ہے تو چلیں students سب سے بہرے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وہ numbers ہیں جن کے perfect square present ہیں تو یہاں پہ میں نے 30 تک کی square لیا ہے جیسے one کا square تو آپ کو بتا ہے one کے اوپر آپ کوئی بھی exponent لگا دیں تو answer آپ کے پاس one ہی رہتا ہے two square is a four nine nine یعنی perfect square is sixteen, twenty-five, thirty-six, forty-nine, sixty-four, eighty-one, hundred ٹھیک ہے نا یعنی اس کے آگے وہ numbers لکھے میں ہیں اور ان کے آگے perfect square ہے تو یہاں پر یہ جو perfect square ہے یہ اتنے used to ہو جاتے ہیں کہ آپ فوراں دیکھ کے اس number کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس number کا square ہے چھیکے students تو یہ table آپ کو بڑا help کرے گا پہچاننے میں جیسے for example one twenty-one ہے square root میں تو آپ فوراں پہچان جاتے ہو کہ one twenty-one جو ہے وہ square ہے کس کا eleven کا اسی طریقے سے hundred کے بارے میں اسی طریقے سے یہاں پر اور جتنی چیزیں دیویں ہیں اب آجائیے یہاں پر یہ ایک table میں نے یہاں پر بنایا ہے اس کو دیکھئے گا students غور سے یہاں پر کیا ہے دیکھیں ہم جو simple numerical value جیسے میں نے یہاں پر two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen and fourteen یہاں پر لکھا ہے تو دیکھئے میں نے اس کے آگے is equal to کا sign لگایا ہے اور square root میں وہی number کیا کر دیا ہے pier میں کر دیا ہے بالکل آپ لکھ سکتے ہیں آپ two لکھیں یا یہاں پر ٹھیک ہے نا two لکھیں یا پھر square root میں two multiply by two لکھیں both are same اسی طریقے سے square root سے باہر three اور square root کے اندر آپ کے پاس یہی three کیا ہو جاتا ہے pier form میں آ جاتا ہے اور ہر number کے ساتھ یہی ہے ٹھیک ہے نا بیچ میں equal to کا آپ کے پاس sign کیا بتا رہا ہے equal to کا sign یہ بتا رہا ہے کہ یہی number square root میں کیا ہو جاتے ہیں pier form میں آ جاتے ہیں یعنی آپ four کو اگر square root form میں لکھیں گے تو آپ کیسے لکھو کہ four multiply by four اور اگر یہ square root میں جیسے for example یہ square root میں اس طریقے سے present ہو اور آپ سے کہا جائے کہ square root سے باہر لکھیں تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ single number آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کا ایک logical mathematical rule ہوتا ہے کیونکہ square root کی value one over two کے برابر ہوتی ہے تو square سے وہ cancel ہوتا ہے جو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں لیکن mathematics میں ہمارے پاس کیونکہ یہ question جو ہے وہ mcqs میں آتے ہیں تو آپ کو فوراں click کرنا ہوتا ہے کہ اس کا answer کیا ہونا چاہیے تو یہ ایک best way ہے آپ کے پاس کہ اگر کوئی بھی number square root سے باہر single ہے تو square root میں آ کے pier form میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو students آپ کے پاس کچھ table یہاں پہ میں نے بنایا ہوا تھا اب ہم next اس میں دیکھتے ہیں کہ properties of square roots ٹھیک ہے نا یہاں پہ کچھ properties of square roots ہیں اس کو غور سے دیکھے گا students یہاں پہ جیسے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ square root یہ جو sign آپ کے پاس radical sign ہے یہاں پر اندر اے ہے اور اس کے اوپر square root کا sign تو یہ جو آپ کے پاس sign ہے یہ کہلاتا ہے radical sign کیا کہلاتا ہے radical sign اسی طریقے سے students یہاں پر جو اس میں اے present ٹھیک ہے نا جو اس میں اے present ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے ریڈیکنٹ کیا کہلاتا ہے ریڈیکنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو یہ آپ کے blanks میں آ سکتا ہے کہ square root کا یہ جو sign ہے اگر آپ کو یہ radical sign پوچھیں تو یہ کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس radical sign اور اس sign کے اندر جو value present ہوتی ہے جیسے for example یہاں پر جو ہے وہ a present ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر جو ہے آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ a present ہے تو یہ جو a ہے یہ کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس ready can کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا اب آئیے next یہ جو square root کی value ہوتی ہے نا یہ برابر ہوتی ہے 1 over 2 کے اگر ہم اس کو exponential form میں لکھیں گے تو یہ کس کے برابر ہے 1 over 2 کے برابر ہے ٹھیک ہے نا کہیں پہ بھی square root لگا ہوا ہے means کے یہاں پہ جو exponent لگی ہے وہ کونسی exponent ہے 1 over 2 کی exponent ہے اب آجائیے کچھ properties کی طرف اور وہ properties کیا ہیں غور سے دیکھئے گا اگر آپ کے پاس یہاں پر square root a multiply by square root a لکھا ہوا ہے اور دونوں الگ الگ radical sign میں ہیں تو آپ ان کو ایک ساتھ کر کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس sign کونسا ہے multiplication کا ہے تو جیسے یہاں پہ لکھا ہے آپ نے کہ square root کا sign اور یہاں پہ a multiply by a اور آپ کو پتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو previous میں بتایا گیا کہ اگر square root میں کوئی چیز سپیر ہوتی ہے تو وہ باہر آکے کیا ہو جاتی سنگل یعنی آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہو یہ a کے برابر ہے اسی طریقے سے students next آئیے next کے اندر آپ کے پاس ہے square root a multiply square root b is equal to multiply ہو رہا ہے same numbers نہیں ہیں تو آپ ان کو just کیا کر دو گے ایک ہی square root کے اندر دیکھیں simplification کا کا ہے تو ہم نے اس کو ایک ساتھ کر کے لکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا a multiply by b اور square root کے sign میں آ جائے گا اسی طریقے سے question number یہاں پہ جو properties 5 ہے وہ ہے square root a divided by square root ہے تو آپ کے پاس numerator اور denominator یہاں دیکھیں numerator اور denominator دونوں میں کیا ہے آپ کو denominator numerator میں same values ہیں cancel away answer کتنا آگیا آپ کے پاس one آگیا اسی طریقے سے students آپ کے پاس next ہے denominator numerator لیکن دونوں پہ values کیا ہیں change ایک میں a ہے اور ایک میں کیا ہے b ہے تو آپ نے just کیا کیسے کر کے لکھ سکتے ہو ان کو ایک ہی square root میں کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہاں تو students ہم نے بات کی کچھ properties کی plus c square root یہاں پہ b ہے تو ایک چیز دیکھیں یہاں پہ multiplication کا sign نہیں بلکہ کیا ہے plus کا sign ہے تو اس طرح سے اگر کوئی question آپ کے پاس آت ہیں تو آپ نے ان کو کیسے solve کرنا ہے تو دیکھئے یہاں پر جیسے یہاں پر لکھا a square root b for example یہاں 5 square root b present ہے تو آپ solve کیسے کرو گے کہ جو number square root b کے ساتھ multiplication form میں ہیں ان کو آپ ایک ساتھ کر کے پلس کر دو گے اور اس میں common کیا ہے b b کو آپ ایک ساتھ کریں گے اس کی اچھی example ابھی ہم next question کے اندر دیکھیں گے کہ اس کو کیسے solve کیا گیا ہے اب آئیے سٹوڈنٹ جو بہت امپورٹنٹ آپ کے پاس چیز ہے اور جو آپ کے پیپر میزہ امسی کیوز بہت زیادہ آتی ہے سٹوڈنٹ اس میں پتہ نہیں کیوں اتنا کنفیوز ہو رہے ہوتے کرنے کے لئے سنیے گا میں نے ایک question دونوں میتھر سے جو ہے وہ solve کیا ہے آپ کو جو easy لگے چھیک نا اور easy کون سا لگے گا جس میں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر پیر ہے سکوائر روٹ میں تو وہ بہار آکے کیا لگتے ہم سنگل لگ سکتے یعنی is equals to a b کچھ بھی اس کے برابر ہو سکتا چلیے دیکھئے جیسے کوئشن نمبر یہاں پہ سوری properties 8 میں میں نے لکھا ہے a divided by square root a کس کے برابر ہے square root a تو پیپر میں سیم ایسے ہی کوئشن آتا ہے اور اس کے تین options ہوتے ہیں ایم سی کیوز میں تو آپ نے پہچان نہ ہوتا ہے کہ یہ آنسر square root a ہے یا one square root a ہے تو یہ square root a آیا ہے یہ کیسے آیا ہے میری بات کو غور سے سنیے گا یہی کوئشن میں نے two methods time کیا first method and second method مرضی آپ جو easy لگتا ہے اس کو follow کیجئے دیکھئے ہم نے کہا a divided by a ہمارا question ہے اب تو ہم اس a کو کیا لکھ سکتے ہیں a multiply a square root میں ٹھیک ہے پھر square root کو ہم نے کیا کر دیا الگ الگ کر دیا ٹھیک ہے نا بلکل جیسے ہم نے ملا کے لکھا تھا اوپر جو properties ہم نے دیکھی تھی وہاں پر ہم نے اس کو کیا کر دیا الگ الگ کر دیکھ بڑی سمپل طریقے سے اس کو solve کیا ہے جو next method میں کیا کیا ہے آپ کے پاس value کیا a divided by square root a ہم multiply and divided by چھیک ہے نا ہم multiply کر و divide it کر و a so یہاں دیکھئے اس value کو a divided by square root a کو ہم multiply کر و a اور divide کر و a سنیے گا جس طریقے سے mathematics میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی number add کرواتے ہیں تو وہ ہمیں subtract بھی کرانا ہوتے ہے اسی طریقے سے اگر ہم خود ہی کوئی addition لے رہے ہیں for example یہاں میں 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 نے multiply by square root a کروا ہے تو مجھے divide بھی کرانا پڑے گا مجھے اس کو کیا کرانا پڑے گا divide بھی کرانا پڑے گا کیونکہ پھر یہ value 1 کے برابر ہوگی تو addition آپ کے پاس رکھی جائے گی otherwise نہیں یعنی اگر آپ کہیں کسی بھی value میں کوئی number multiply کروا رہے ہیں تو وہیں پہ اس کو divide بھی کرانا ہے اب یہ دیکھیں یہ اور یہ multiply ہو رہے یہ اور یہ کیسے لکھے جائیں گے a square root a اور یہ دونوں same ہیں ایک ساتھ کر کے لکھ دیا a multiply by a a multiply by a pair 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 cancels answer square root a a so we have this question we solved دونوں طریقوں سے solve کیا تو دونوں طریقوں سے ہمارے پاس answer کیسے آیا ہے same آیا ٹھیک ہے اب اسی value کو ہم inverse کر دیتے change جیسے اب جو میرے پاس question ہے وہ اس طرح سے موجود a divided by a جبکہ وہاں کیا تھا a divided by square root a اس کو کیسے solve کریں گے اس کا answer ہمارے پاس آئے گا 1 over a اب یہ کیسے آیا سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے یہ 1 over a آیا کیسے بلکل same students جیسے ہم نے previous میں کیا تھا first method ہم اس کا دیکھتے ہیں ہم پاس question square root a divided by a ہم پتا ہے یہ نیچے جو آپ کو a نظر آ رہا ہے اگر میں اس square root میں دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کوئی چیز use کر رہے ہو تو آپ نے reference ضرور دینا ہے اگر اے multiply by a square root میں تو a کے برابر ہے تو یہاں پر a کو ہم square root میں لکھ سکتے ہیں ہم square root a cancel اوپر کیا رہ گیا one اور نیچے کتنا رہ گیا square root a تو آپ کے پاس answer کتنا آگیا one over square root a جو کہ آپ کے mcqs میں یہی answer آنا ہے آپ نے اسی پہ صحیح کرنا ہے تو بڑا بار بار اس کی practice کریں گے بار بار اس کو کر دیکھیں گے اگر نہیں ہو سکتا ہے پیپر میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا second method ملٹیپلائی کر کے کریں تو آپ direct method جو first method is follow ki جی گا تاکہ آپ کے پاس آنسر آجائے کہ ہمارے پاس کیا آنسر سہی ہے چلیئے جی سٹوائی دیکھیں second method میں یہاں پہ دیکھیں a ملٹیپلائی بائی a پیر بنا اور پیر بن کے باہر آگے کیا ہوگیا یہ سنگل ہو جائے گا یہ a اور یہ a multiply ہوئے تو یہ کیا ہوگیا آپ کے پاس a a cancels اور کیا بچ گیا آپ کے پاس one hour square root a تو آپ نے دیکھا ہم نے دونوں طریقوں سے question کو solve کیا تو دونوں طریقوں سے آپ کا question کا answer same آیا ہے چلیں گے students جتنے بھی rules ہم نے read کیے ہیں کہاں پر ابھی previous ٹھیک انا اس کو ہم نے یہاں پر apply کرنا ہے اس کی application ہم نے دینی ہے کیسے میں نے سارے question صرف اور question number 12 آپ کے لئے چھوڑا ہے باقی سارے question اس میں solve میں دیکھئے گا آپ کی revision بھی ہوتی جائے گی اور آپ easily اس کو solve کر سک ہوگے سب سے پہلے دیکھیں جو ہمارے پاس ہمارا پہلا question ہے پہلے question کے اندر موجود ہے 169 square root میں یہ question میں نے true method سے جو ہے آپ کو جو easy لگتا ہے دونوں کو کرتے ہیں کوئی mistake نہیں ہوگی سب سے پہلے دیکھئے 169 ٹھیک نا 169 میں نے آپ کو perfect square table پہ پیچھے بتایا ہے کون سے number کے perfect square جو ہیں وہ موجود ہے 169 is the square of 13 ٹھیک نا تو میں یہاں پر square root کے اندر اس کو لکھ سکتی ہوں 13 multiply by 13 ٹھیک نا اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی چیز square root میں پیر فارم میں ہوتی ہے تو وہ باہر آکے سنگل ہو جائے جو یہاں پر لکھا اور یہ ایسے سنگل نہیں ہوتی ہے means کہ باہر آکے سنگل یہ بلکل یہ والا rule ہوتا ہے کہ 1 over 2 سے square cancel ہوتا ہے لیکن آپ اس کو reference دے کے اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہاں پر آجائیے 169 169 is the square of 13 میں 13 کا square لکھا آپ کو میں بتایا تھا کہ square root کی value کس کے برابر ہوتی ہے 1 over 2 کے برابر ہوتی square اور اپنے square root کا sign ہٹا کے exponent لکھا 1 over 2 2 سے 2 cancel اور answer 13 آگیا آپ چاہے question کو اس solve کیجئے یا چاہے اس طریقے سے solve کریں دونوں سے answer آپ کے پاس کیسے آنا ہے same آنا ہے question number 2 کو دیکھئے question number 2 میں ہے 180 180 is the not perfect square of any number تو جب ہمارے پاس کسی بھی number کا perfect square نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کے prime factor نکالتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ prime factor نکالا ٹھیک ہے نا یہ ہم نے prime number سے اس کو factor find out کیا اب prime factors prime numbers آپ کو پتا ہے کہ وہ numbers ہوتے ہیں جو کسی اور اسے table میں نہیں آتے ہیں تو یہاں پہ 2 2 3 5 ٹھیک یہاں کبھی بھی کوئی ایسا number نہیں ہوگا جس کا کوئی multiple ہوگا یعنی کسی بھی table میں آ سکتا ہے تو جب اس کا ہم نے 180 کا یہاں پر prime factor بنائے تو اس کے factor آیا یہ ٹھیک 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 ٹھیک اب یہاں پہ pair بن رہے 2 بہار آجائے 3 کا بہار آجائے گا دونوں کی در ملٹی پلائے کا سائن ہے تو بہار بھی multiply کا سائن آجائے گا صرف square root میں کیا رہے گیا 5 تو ہم نے 5 کو یہ 6 square root 5 چھیک ہے یہاں پہ 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 پر فیکٹ سکوائر تھا یہاں پہ پہ prime factor کے ذریعہ آپ نے اس کے جو ہے اس کو square root سے بہار کے دیکھیں کوشن ہمارے پر simplification کا ہے آپ اس کو جتنا simple کر سکتے اتنا simple کر دیجئے اب آجائے next ہمارے پاس دیکھے گا یہ بڑے easy سا کوشن ہے square root 12 multiply by 12 ٹھیک ہے جب ہم نے ان دونوں کو multiply کیا دونوں الگ square root میں multiply کر اس کو same square root میں لے کر آ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو same square root میں لے کر آئے تو آپ کو پاتا ہے اندر پیر بن رہا ہے تو answer کتنا آگیا آپ کے پاس 12 آگیا ٹھیک یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پاس 12 آگیا یا آپ اس کو جیسے میں نے دوسرا first question آگیا تھا 12 multiply by 12 12 کو square اور پھر square root کی value تو 1 over 2 کے برابر ہے square root value 1 over 2 کے برابر 2 سے 2 cancel اور answer کتنا آگیا آپ کے پاس 12 آگیا تو یہ بڑی easy question یعنی جو properties ہم پہلے پڑی انہی کی application میں ہو رہی ہے next question is 16 multiply by 12 16 is a perfect square of 4 ہم easily جلدی سے دیکھیں 16 تو وہ نمبر جو آپ کے ٹنگ ٹپے ہوتا ہے فٹا فٹا آپ کو پتا ہے 4 4 16 آپ نے فورا اس کا فیکٹر لکھ لیا 12 12 جو ہے 12 اس سے زیادہ سمپل اس کا فیکٹر نہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ 2 پیئر بند رہا تھا باہر آگیا اور یہاں پہ 4 کا پیئر تھا 4 باہر آگیا گیا دونوں کی multiplication ہیں بیچ میں تو 4 2 is 8 square root 3 تو یہاں پر یہ بھی کیا ہو گیا کوئیشن ہم نے اور ان کے فیکٹر نکالنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ اس کا بھی فیکٹر نکالا پھر ان کو ملا کے لکھ دیں گے تو یہاں پر جب ہم نے ان کو ایک ہی square root میں لکھا تو 7 7 2 اور 3 تو 7 کا پیئر بن رہا ہے 7 کو باہر لیا ہے اور 2 اور 3 اسی میں رہنے دیا تو آپ کے پاس کتنا ہوگی دیکھیں 2 اور 3 نہیں آسکتے نا same factor نہیں ہے یہ تو 2 3 is 6 اور 7 کو square root سے ہم بہار لے کر آگئے تو یہ کیا 7 square root 6 ہو گیا next ہمارے پاس ہے question number 7 یہ بڑا easy سا ہے اور یہ ہم نے properties میں بھی دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس denominator اور denominator میں same number ہو ٹھیک تو وہ cancel ہو جاتا ہے جیسے square root 76 divided by square root 76 ہے تو cancel ہو کے answer 1 آجائے اسی کو پتا ہے 5 کی ٹیبل میں 15 آتا ہے لیکن ہم اس کو پہلے factor بنائیں گے 5 کو فیکٹر کیا بنے گا 5 بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر اگر آپ 15 کا فیکٹر بن سکتا ہے 5 multiply by 3 ٹھیک ہم نے کیا کیا دونوں کو الگ کر کے لکھا 5 سے 5 cancel کی آنسر کتنا آگیا آپ کے پاس 3 آگیا اس طریقے سے کوشن نمبر 8 دیکھئے یہاں پر 18 divided by square root 18 یہ وہی دو ہیں جو last میں میں کروائے تھے کہ آپ conjugate means square root divide کروا سکتے ہیں یا پھر آپ وہی 18 square root 18 is square root سائن 18 کو ہم اگر square root میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 18 multiply by 18 پھر اس کو الگ الگ کر کے لکھا ایک square root سے ایک square root 18 cancel ہوا آنسر کیا آگیا آپ کے پاس square root 18 آگیا یہ تو سٹوڈنٹس آپ کے پاس question number 8 تک تھا اور سارے rules properties میں پیچھے پڑ چکے اور دوبارہ آپ کی revision ہو رہی ہے تو جب آپ اس کو خود سے کرنے بیٹھیں تو لازمی اس کو 2 سے 3 times کیجے گا کیونکہ آپ جتنی practice کروگے اتنا آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا اب یہاں پر آئیے آپ کے پاس question ہے 2 یہاں پہ ہم نے 28 کے factor بنائے یہ رہے ٹھیک نا 28 کے یہ factor آپ کے پاس بنائے 2 multiply by 2 multiply by 7 ٹھیک یہ ہم نے 28 کی جگہ اس کا factor لگ دیا اب دیکھیں یہاں پر 2 اور 2 پیر فارم میں تھا ہم بہار لے آئیں گے بہار سے پہلے بھی 2 موجود تھا یہ دونوں multiply ہوئے ٹھیک 2 2 4 اور square root میں کیا رہ گیا 7 divided by 7 نیچے بھی 7 تھا یہ یہ اور یہ کیا ہو گیا cancel ہو گیا تو answer صرف کیا بچا 2 2 2 4 اسی طریقے سے students آپ کے پاس question number 10 question number 10 بھی properties 3 square root 5 plus square root 5 موجود ہیں تو بتائیں total کتنے square root 5 ہوئے تو آپ کیا کروگے 8 اور 3 کو پلس کروگے تو یہ آگیا 11 square root 5 ٹھیک ہے نا یہ آگیا آپ کے پاس اس کا answer اسی طریقے سے یہاں پر یہ کہتے ہیں آپ کے پاس 5 square root 8 ہیں اور 2 square root 8 5 میں سے 2 square بلکہ باقی بھی کوشن آپ خود کیجئے گا اگر آپ کو لگے کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ اس میں سے اس کی help لیجئے لیکن کوشش کیجئے کہ جو آپ کو rules exercise start کرنے سے پہلے سکھائے جاتے ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے سکھئے تا کہ جب آپ exercise کو start کریں تو آپ خود سے کریں اب آپ جو homework ہے practice work جو ہے 2.5 آپ نے copy میں fear work کرنا ہے باقی آپ اس سے check کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سارے questions تقریبا جو ہیں وہ present ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem ہے تو آپ whatsapp پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی question پوچھ نا ہے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو آپ ورسپ پہ مجھ سے contact کر سکتے ہیں چلی جی اپنا بہت خیال رکھئے گا آج کے lecture کے بعد بیٹھ اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے دیکھئے اس کو solve کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ادازت دیں اوکے اللہ حافظ